دھر مدلنے کے لئے آپ نے بولا دھر مدلنے کے لئے آپ نے لیکن دکھئے نا سیما دقیقت یہ ہے کہ اب ہندوستان بھی کیا کرے آپ غلط طریقے سے آئی ہوئی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کو ڈپورٹ نہ کیا جائے آپ کہہ رہی ہیں آپ جاسوس نہیں ہیں اور اگر کوئی ٹریننگ کر کے بھیجا جاتا ہے جاسوس تو اس کی بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں تو کس طریقے سے یقین دلا سکتے ہیں یا یقین تو دیکھیں آپ نے تو اپنی بات رکھی دیئے لیکن ہندوستان اور کیا کرے آپ کو ڈپورٹ کرنے کے لئے اگر آپ یقین دلانے کے بات کریں گے تو پہلے یہ ہی کہوں گے جس طرح کا مجھ پہ قانون لاغو کیا جائے گا میں ساری زندگی پورا جیمن اس ایک گھر میں گزار لوں گی دروازے تک نہیں جاؤ گا جس طرح کا میرے کانون لکھا جائے گا میں اس کو پورا کروں گی اگر میں اتنی سے چوک گئی تو مجھے نہ رکھا جائے ایک یوٹیوبر وہاں سے پاکستان سے کہیں گے آپ تو ورلڈ کپ کی وجہ سے آئی ہیں یہ جوٹ ہے بکواس ہے اگر ایسا ہوتا ہے میں دبائی چلی جاتی ویسے آجاتی بچوں کو کیوں لے آتی اگر آپ کو اس کے پسند آئے گی کیونکہ انکہ نام سچن تینڈولکر سے رکھتی مجھے 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 مجھےПک ہی مجھے 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 فیوریٹ ہے کس ان passing birds Hidden excited کیونے کالی نے ایک ہرانے کونے کھل کرتے ہیں میں باتا میں ایک دن دنیا مانے گی ہمارے ہی مروں گے یہیں جی ہوں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے سچ اندرکر مجھے بیرکul فیوریٹ نہیں میرا ویراٹ کولی فیوریٹ ہے شروع سے لے کا اسے لگتا تھا بلای ویراٹ کولی پاکستان کے خلاب ہی خیلتا تھا پھر بھی اچھا لگتا تھا اب اب جو کیا راستین ہے مجھےties ہیں مجھے اگر سب کوئی مجھے اور انتظار کی یہ گواہ ہے اور جب انڈیا جیتا تھا تب ہی میں لڈو باتے کیونکہ میں دونوں دش کو ایک مانتی تھی کیونکہ میرا محبت ہی میں پلی وہاں میرا پیار یہاں تو میں نے ان کو ان سے پروچھ لیں کبھی بھی انڈیا کے جیتنے پہ میں نے پاکستان کی ہارنے پہ دکھ نہیں کر رہا یہ انڈیا کے مطلب ایسا ہوتا تھا کہ انڈیا کا بھی جیت 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 پاکستان ہار جائے کبھی بھی میں دکھ نہیں کر رہا دونوں طرح میلے بارو بار تھا اب وہ جیتے تب ہی میں خوش وہ جیتے تب ہی میں خوش سچن کی کیسے نبھائیں گے جیون بہت بڑا ہے بھی سچن کا ساتھی چاہیے سچن تو اپنے آپ لے پر وقت اور اپنے آپ لے پر وقت اور اپنے آپ لے پر وقت چاہیے تمہیں ملتا ہوئی تا کیونکہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کس تکلیف میں آپ نے اس پورے علاقے کو بھی لا دیا ہے سچن کو اور پریبار کو لگتا ہے سر میں سچن سے بات باتیں معافی بمانگتی جب یہ روتے ہیں نا تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے شاید میری وجہ سے پھر یہ کہتے ہیں نا میری وجہ سے یہ خود کو سمجھتے ہیں میں خود کو سمجھتی ہوں یہ کہتے ہیں تو میرے جیست ہوں اور تمہارے بچوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے میں کہتے ہیں میرے جیست ہوں ماری ہے تمہارے پریبار زندگی خراب ہو رہی ہے ہم دونوں کی مرضی تھی سر اگر یہ نا بولاتے ہیں میں نہیں آتی بچوں کے پتا تو دھر ہیں بچوں کے پتا دھر ہیں اب سر ایک بات سے اتنی بات سے سمجھدار ہیں سوچ سکتے ہیں جب میں دو مہینی تک لا پتا تھی جب میری بہنوں نے آفائر کٹا ہے کہ سیما گم ہو گئی حیدر سعودیم بیٹھ کے کیا کر رہے تھا انتظار کر رہے سیما میڈیا پہ آیا کہیں پہ میں بولوں وہ کہہ ستر اسی ہزار روپے بھیج رہا ہوں ہر مہینے تو وہاں بیٹھ کے نارے لگا ہے کہ پاکستان خود نہیں خود کیوں نے کوشش کر رہا ہے صرف باتیں ہیں سر اگر اتنا اچھے ہوتے شاید میں یہاں نہ ہوتے سچن کے لئے میں زندگی میں جگہ نہ ہوتے نہیں پر بچے اگر کہیں کہ ہمارے پتا تو وہ ہیں بچے کہیں گے تو بچے میں جانے دوں گی پر بچے ان کا پیاری نہیں دیکھا آپ اگر بچے اگر بچے ہیدر کے پاس جانا چاہیں گے میں بھیجوں گے خوشی خوشی اگر وہ روئیں گے تو میں نہیں بھیج سکتے سر میرے بچے مجھے ہی ماں مانتے ہیں مجھے ہی باپ مانتے ہیں ان کے زندگی میں ان میں ہی ایک یہ بات ہے کہ وہ پیسہ بھیجتے تھے شروع میں بھیجتے تھے سر اس بات سے کیونکہ جب وہ گئے تھے تب میرا سونا گروہ ہی رکھے گئے تھے پھر وہ کھلایا پھر گھر لیا مانتے ہیں وہ دیتے تھے تو کافی لمبی باتچیت آپ سے لگاتار ہر ٹی وی چینل ہر جگہ ہو رہی ہے ای ٹی ایس نے بھی کر لی ہے آخری کوئی میسج آپ دینے چاہیں گے اندوستان کی جنتہ کو جو یقین کرے کیونکہ خبریں دیکھئے ہر طرح کی آتی ہیں آپ کو بھی ہر طرح کی خبریں آئیں اندوستان کے بارے میں آپ نے اندوستان کے بارے میں ایک تصویر بنائی اب آپ کے بارے میں اندوستان تصویر بنا رہا ہے بلکل صاحب میں کیا کہوں میں یہاں رہنا چاہتی ہوں اگر کہ میں ایک ماں ہوں مجھے ماں کی نظر سے صرف جاسوس 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 نظر سے نہ دیکھیں ماں کی نظر سے بھی دیکھیں میں چاہر تین بیٹیوں کی ماں ہوں میری بیٹے کو بھی چھوڑ دیں بیٹا بیٹا ہوتا ہے میں تین بیٹیوں کی ماں ہوں اور وہ میری بیٹیاں ہیں تو میں اگر پاکستان چلے گی تو ان کا جیون خراب ہو جائے گا سب سے یہی ریکویسٹ ہے بھلے کہیں بھی رکھ لیں کہ بھی کانون ہم پہ رکھ لیں پھر واپس نہ بھیجیں سر واپس ہمارے کوئی کچھ بھی نہیں ہے